ایک ایسی خاتون بھی آئی جس کے ساتھ تین بیٹیاں تھی بیٹا بھی کوئی نہیں خامن فوت ہو گیا مسجد کے ساتھ مہمان خانے بنے ہوتے تھے وہاں اس نے بچوں کو ٹھرایا اور نکلی سمر کند میں کہ کوئی آدمی مل جائے تو وہ سیٹ صاحب چودری صاحب کہنے لگے مجھے کیسے پتا چلے گا تو سید ہے مجھے بتاؤ کسی کو چوک میں کھڑا کر کے کہا جائے بتاؤ تو کون ہوتا ہے اس شخص کا کیا عشر ہوتا ہے کیا حال ہوتا ہے کہا کیسے بتا چلے گا تو سید زادی نے اپنا پلو کھولا اور اپنے آنسوں دونوں آخوں سے صاف کیے تو کہنے لگی اللہ تیرا بھلا کرے میں ثابت نہیں کر سکتی کہ میں حضور کا خاندان میرے پر کوئی دلیل نہیں میں نہیں بتا سکتی چل ٹھیک ہے چلی گئی کسی نے بتایا کہ یہاں کوئی یہودی بھی رہتا ہے وہ بڑا سخی ہے یا آتش پرست ہے یا پارسی ہے کافر غیر سخی بڑا ہے اس کے پاس گئی بیٹھی رہی لوگ بیٹھے تھے جب چلے گئے تو قریب گئی کہنے لگی مجبور ہوں پریشان ہوں غریب نہیں ہوں کہنے لگا بی بی تجھے کبھی دیکھا نہیں سمرکن کی اتنی عبادی نہیں میں سارے شہد تو کون ہے تو کہنے لگی تارف نہ ہی پوچھے تو اچھا ہے اس نے کہا چلو اگر پتہ چل جائے تو کہنے لگی میں مسلمانوں کے نبی کی اولاد ہوں مسلمانوں اس نے کہا پیغمبر خدا کی اولاد اٹھ کے کھڑا ہو گیا بی بی کو ساتھ لیا گھر گیا کہنے لگا جو صاف ستھرا کمرہ ہے اسے پھر دھو ڈالو ایک دفعہ ایک دفعہ پھر دھو ڈالو کمرہ دھولایا صاف کرایا پھر کہنے لگا بی بی میرے برطن زیادہ صاف ستھرے نہیں میں نئے نہ خرید کے لادو پھر نئے برطن لائیا پھر اپنے بچوں سے کہنے لگا اونچا نہ بھولا یہ سیدہ فاطمہ کی شہدادی آئی ہیں یہاں کوئی شخص اونچی بات نہ کرے پھر کہنے لگا بی بی جو میرا بالکل طیب اور حلال ریز کہنا یہ اس میں سے لنگر ہے لیکن چونکہ میں غیب اس لیمون مجھے سلیکے نہیں آتے جیسا تیسا اب یوں نہ اسے قبول کر لینا خاتون کو کہنے لگا یہ گھر ہے جب تک جی چاہے یہاں رہنا پر دیکھنا ہو سکے تو رات اپنے نبی سے سفارش کرنا میرا بھی کوئی مسئلہ میری بھی کوئی قبولیت کہیں ہو جائے وہ مسلمان کہلانے والا رات کو سویا کہتے ہیں جنت سجی ہوئی ہے لوگ جنت میں جا رہے ہیں لائنی لگی ہوئی ہے نبی پاتھ لوگوں کو جنت میں بھیج رہے ہیں میں بھی دوڑ کے لائن میں لگ گیا فرشتے نے میرا بازو پکڑا کا پیچھے ہٹ تو میں دوڑ کے حضور کی بارگاہ میں گیا میں حضور سارے جنت میں جا رہے ہیں یہ مجھے نہیں جانے دیتا تو نبی پاتھ نے فرمایا تو کون ہے کہا یا رسول اللہ میں مسلمان ہوں کہتے ہیں حضور مجھ سے فرمانے لگے کوئی دلیل ہے تیرے پاس دلیل ہے کوئی تیرے پاس میں چپ کر گیا فرمایا میری بیٹی تیرے دروازے پر آئی گئی تھی تو تُو دلیلیں پوچھتے لگ گیا تھا ہم جا دوڑ جا سویرے رہاں کھلی تو گلیوں میں دھونڈتا پھرتا ہے تلاش کرتا پھرتا ہے کونے کونے میں جاتا ہے وہ سعداد کا گھرانہ کانگ ہے دھونڈتے دھونڈتے اس غیر مسلم کے دروازے پہ جا کے پہچان لیا تو کہنے لگا خدا کا واسطہ جو تُو نے نوکری کیے ان کی مجھ سے گیارہ گناہ لے لے یہ سعداد کا گھر مجھے دے دے تو کہنے لگا کل تُو آتا تو شاید بہت اور ہوتی آج بہت اور ہے اس نے کہا میربانی کر کہا نہیں نہیں کل تُو آتا تو معاملہ اور تھا آج معاملہ آج اور ہے رنگ بدل گیا ہے حالات تبدیل ہو گئے ہیں اب تُو دیکھ تاک کیا ہے جا پڑ جا کہنے لگا نہیں میربانی کر دے دے تُو غیر مسلم میں تیرا کیا تعلقانے لگا چھوٹ کر غیر مسلم میں کل تک تھا کل سے سیدوں سے پیار کیا ہے تو میرے حالات سور گئے ہیں وہ جو نظاریں تُو نے رات خواب میں دیکھے ہیں میں نے جاگتی آنکھوں سے دیکھے ہیں میں نے جاگتی آنکھوں سے اور تُو نے کسی مفتی پیر عالم کے ہاتھ پہ کلمہ پڑا ہے میں نے رات محمد عربی کے حضرت عمر جب نعرہ لگاتے تو کیسے کسی رہ کامتے صفیر آتے روم کے ملنے کے لئے تو کہتے جاؤ عمر نفل پڑ رہے ہیں ٹائم کوئی نہیں ایک دن اندر میٹنگ ہو رہی تھی حضرت عمر میٹنگ میں بیٹھے تھے آپ کے بیٹے ملنے آئے عبداللہ ابن عمر ابباجی اندر آ جائے وہ فرمایا دروازے پہ کھڑا ہو میں ضروری بات کر رہا ہوں اندر نہ آنا جناب عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں دروازے پہ کھڑا ہو گیا تھوڑی دیر گجری تو امام حسین بھی آ گئے ایک قدیس میں ایک روایت میں امام حسن کا نفذ بھی ہے امام حسین آئے آ کے عبداللہ ابن عمر سے کہنے لگے عمر فاروق اندر ہے تو کہا وہ اندر تو ہے تو کہا آپ کیوں دروازے پہ کھڑے کہنے لگے ابباجی نے کہا ہے یہاں انتظار کرو میں کوئی ضروری بات کر رہا ہوں لیکن شہدادے میرے لئے کہا ہے میرے لئے آپ جانا چاہے تو چلے دیں امام حسین کہنے لگے امیر المومنین کوئی بات کر رہے ہوگے میں زہر کے وقت مسجد میں مل لوں گا زہر کا ٹائم آئے گا تو میں مسجد میں مل لوں گا یہ کہہ کے چلے گئے حضرت عمر باہر آئے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ کوئی آیا تو نہیں عرض کی حضور حسین ابن علی آئے حسین ابن علی تو کہا اندر کیوں نہیں بھیجا کہا میں نے کہا تھا بے شک چلے جائیں لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ میں زہر کے وقت مسجد میں مل لوں گا تو سیجنہ عمر فاروق فرمانے لگے عبداللہ تجھے تیری مار ہوئے حسین کو کیوں واپس بھیجا پھر عمر دنیا داروں کے سامنے ڈٹنا کھڑا ہونا عمر پہ ختم ہے لیکن جو اندر کی بات ہے نا روح کی جو عقیدت کی بات ہے جو وفا کا رشتہ ہے اس کو کون سمجھے یہ جو یہ جو روح کی مجبوریاں ہیں یہ جو وفا کی مجبوریاں ہیں اسے لوگ کیا سمجھیں انہیں کیا پتا کہ مرشد کی دیٹے کے پیر چومنے میں حسن کیا ہوتا ہے انہیں کیا پتا کہ جب استاد کا بیٹا گھر میں آتا ہے تو دل کرتا ہے مکان بیچ کے اسے دے دیں اس کے باپ کی نیکینہ بڑی ہیں جناب عمر فرم توڑے گئے امام حسین کے دروازے پہ دستک دی امام حسین باہر کہا شہزادے یار ملنے آئے تھے بغیر ملے کیوں آگئے ارض کی کہ آپ مصروف تھے آپ کی اپنے بیٹے بھی دروازے پہ کھڑے تھے تو میں واپس آگیا امام حسین کہتے ہو عمر جذبات میں آگئے سر سے پگڑی گیر گئی کہنے لگے حسین میرے بیٹے کا اور حسین کا کیا مقابلہ کیا اس کی ماں کا نام فاطمہ کا ظہرہ ہے کیا اس کی نامی کا نام ختیجہ تلکبرہ ہے کیا اس کے نانے کا نام محمد مصطفیٰ ہے اور پھر سر سے پگڑی گتری تھی اپنے بال زور سے پکڑ لیے کہنے لگے حسین میں نا مکہ میں اون چرایا کرتا تھا اور ڈنڈوں سے مار کھاتا تھا اپنے باپ سے یہ جو آج ساری دنیا میں عمر کے نارے لگتے ہیں یہ تیرے نانے کا صدقہ ہے شہدادے میری وفا اور میری وفا میں جب تیرا دل کرے توڑ کے آ جایا کر عمر تو نو ایک دن امام حسین نے آگے نا جنابے فاروق عالم سے کہا خطبہ دے رہے تھا بچوں کی طبیل شروع شروع میں بتا نہیں کیا بات آئی امام حسین کے دل بھی کہنے لگے عمر نیچے اترو یہ میرے نانے کا میمبر ہے تو حضرت تیسے گزنہ عمر سنو کبھی میرا بھی بچہ آ جائے تو میں کہتا ہوں اس کو پکڑو یار بچوں کو تو نہیں نا جمعہ میں مطلب ذکر کیا جائے اتر میرے نانے کا میمبر ہے نابی عمر اتر کے نیچے کھڑے ہو گئے تو کہا جا جا کے آپ نے نانے کے میمبر پہ بیٹھ تو حضرت عمر رو پڑے کہنے لگے شہدادے میرے نانے کا میمبر ہی کوئی نہیں یہ میمبر یہ مسلح یہ تیرے نانے کی شان ہے میرے نانے کا کوئی میمبر نہیں تیرے ہی نانے کا میمبر ہے تھوڑی دیر کھڑے رہے تو امام حسین کرنے لگے اچھا کوئی نہیں آپ کے نانے کا میمبر کا نہیں کہا چلو پھر میرے نانے کے میمبر پہ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ چلو خیر ہے کوئی نہیں آپ کے نانے کا کہا نہیں تو کہا کوئی نہیں پھر میرے نانے کے جب حضرت عمر بیٹھے تو بڑا شاندار جملہ کا فرمانے لگے میں ممبر پر مرضی سے نہیں بیٹھا تھا مجھے ابو بکر نے بٹھایا تھا اور پھر حسین کیا کہنے پہ میں اترا ہوں اب مجھے حسین نے بٹھایا ہے اب کسی کی جمعہ تحت تو عمر کو اتار کے دکھائے اب میں حسین کا تیری نسل پاک میں یار کتنی بے شرمی کی بات ہے لوگ امام حسین کو باغی کہیں وہ حضرت عمر اعظم ایک باغ میں بیٹھے تھے شاگرد ساتھ تھے تو کتابیں بکری ہوئی تھیں کچھ لکھا جا رہا تھا بکری ہوئی تھی کتابیں امام محمد بھی بیٹھے تھے امام ابو یوسف کئی اور شاگرد بیٹھے تھے تو جب لکھتے ہیں نا یہ لوگ تو حوالوں کی تلاش ہوتی ہے کتابیں بکری ہیں صفے بکریں بچے گیند کے ساتھ کھیل رہے تھے تو گیند اچانک باغ میں آئی تو ایک چھوٹا سا بچہ گیند لینے آیا تو امام اعظم اٹھ کے کھڑے ہو گئے وہ بچہ گیند لے کے چلا گیا کتابیں ساری پھر بکر گئیں جو گود میں رکھی ہوئی تھی وہ بھی نیچے گر گئیں کچھ صفے بھی گر گئے تھوڑی دیر کے بعد وہ بچہ چلا گیا امام صاحب بیٹھ گئے پھر آیا گیند گری آ کے باغ میں پھر بچہ لینے آیا وہی بچہ امام صاحب پھر کھڑے ہو گئے وہ کئی بار آیا جتنی بار آیا کھڑے ہو گئے کلی لوگ صبر نہیں کر پاتے جلد بات ہوتے آج کل کے شاگردوں کی طرح تو ایک شاگرد بول پڑے کہنے لگے حضور وہ تو بچہ ہے سو دفعہ آئے گا آپ سو دفعہ کھڑے ہوگے فرمایا تو سو کی بات کرتا ہے یہ ہزار دفعہ بھی آیا تو میں کھڑا ہوگا کہا حضور بچہ ہے آپ کیوں کھڑے ہوگے فرمانے لگے معمولی بچہ نہیں میرے استاد کا پوتا ہے تو جس نے مجھے اللہ رسول کا نام بتایا اس کا پوتا ہے تو میں کھڑا نہ ہوں اگر استاد کے پوتے کا یہ عدب ہے تو بتاؤ محمد عربی کے نواسے کا کیا عدب ہے رسول اللہ صلی اللہ لوگ سمجھتے ہیں ہم قائل نہیں ہیں وہ والی شہادت بیان کرنے کے جس میں کہتے ہیں ہائے حسین تو سکینہ تو زین اب ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سبق ہے ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا ہے کہ امام حسین کی شہادت اس طرح بیان کرو کہ نوجوانوں میں جذبہ جہاد پیدا ہو عورتیں سبر کا پہاڑ بن جائے اس طرح شہادت احمد ہم وہ والی لیکن ایک بات ضرور ذہن میں رکھیں یہ جو لوگ کہتے ہیں بڑے مظلوم تھے پانی نہیں آ سکا میرے سے حوالہ دیکھیں جس نے دیکھنا ہے میرے سے حوالہ دیکھیں میرے سے حضرت امام حسین میدان کربلا میں تھے تو تھوڑی سی جگہ کھود کے نا امام حسین نے تو خندق کھو دی خندق کھو دنا عرب کا رواج تھا مدینہ میں بھی خندق کھو دی گئی اس کا نام ہی جنگے خندق تو خندق کھو د کے نا آگ جلائی جاتی تھی یہ حفاظت کا ایک ذریعہ تھا تاکہ دشمن نہ آئے تو امام حسین نے اپنے خیمے کے سامنے خندق کھو د کے اس میں آگ جلائی تاکہ پڑھدہ رہے عورتوں کے پاس کوئی دشمن نہ آئے تو ایک شخص سامنے کھڑا کے کہنے لگا حسین تو نے دنیا میں یہ آگ جلالی ہے ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ کہنے لگا آگے تو آگ ملے گی یہ آگ جلالی ہے تو امام حسین کہنے لگے میں حکم دیتا ہوں آگ کو کہ تجھے ابھی پکڑ لے لوگ کہتے ہیں مظلوم تھے میں حکم دیتا ہوں آگ کو تجھے ابھی پکڑ لے یہ لفظ امام حسین نے کہے میں تین کتابیں تو میری لائبریری میں ابھی ہے جن میں حوالہ ہے تین کتب سے اور آج کل پرسوں کی کتاب نہیں سنکڑا سال پر آنی جب کہنا میں حکم دیتا ہوں تو وہ آدمی گھوڑے سے نیچے گرا گھوڑے سے نیچے گرا اور گھوڑے کی رکاب کے اندر اس کا پیار الجھا گھوڑا در کے اتنا دھوڑا کہ جا کے اس آدمی کو آگ میں پھینک دیا امام حسین کے سامنے جل کے مر گیا یہ حسین ابن علی ہے یہ ابھی حکم دیتے تو فرشتے ابھی آ جاتے یہ ابھی بات کرتے تو ساری دنیا کی فوجے ابھی کٹھی ہو جاتے یہ ابھی حکم دیتے تو ابھی آ جاتے اور سنو اگر جناب اسمائل کے لیے دنبا ہو سکتا ہے تو وہ تو حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے اور یہ تو مصطفیٰ کی اولاد ہے ان کے لیے کیا کچھ نہیں ہو سکتا لیکن امام حسین نے پسند کیا تھا کربلا کے جیاد کو اس کو پسند کیا تھا مولا علی نے وہ اپنی پسند پہ تھے کوئی آدمی اس طرح نہ بیان کرے کہ بڑے مظلوم تھے تو بڑی مشکل میں تھے تو بڑا روتے تھے بڑے اور کوئی کوئی شخص ایسی بات یہاں تو تماشا لگ گیا ہے تماشا لگ گیا ہے ایک وہ ہے جو آج کا کہہ رہا ہے بس جی وہ تو دو شدادوں کی جانگ تھی انہیں بھی شرم نہیں آتی اور ایک میبروں پہ چڑے ہوئے ہیں چیرے پہ داڑی کوئی نہیں سارے پہ ٹوپی کوئی نہیں بازاری سانداز ہے کبھی دھوڑتے ادھر جاتے کبھی بھاگتے ہیں کبھی کہتے ہیں انچا بولنا پیروں پہ کھڑا ہونا دا یہ لوگ بیان کریں گے امام حسین کی بات یہ لوگ بیان کریں گے بیبیوں کے مسائب پڑھ رہا ہوں وہ اور بیبیوں ہوتی ہیں جو ہائے ہائے کرتی ہیں وہاں بیلہ کرتی ہیں یہ میرے نبی کا خاندان ہے یہ میرے نبی کا خاندان ہے نبی کا خاندان میں حوالہ دکھاؤں گا مجھ سے سنو حوالہ حضرت سیدہ زینب نے سارے جنازے دیکھے بھتیجوں کو بھانجوں کو سب کو شہید ہوتے دیکھا عورتیں درتی میر کو ہاتھ نہیں لگاتی چیختی ابھی بیا لیکن حضرت جناب زینب نے پتا کیا دیکھا تھا وہ سننا ذرا امام حسین کی لاش مبارک کربلا میں پڑی تھی اور امام حسین کا سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھایا گیا تھا اور وہ بیبیوں کے سامنے سامنے خالی سر چل رہا تھا اور سینکڑوں میل کا سفر کر کے دمشق کے بازاروں سے گزرتا وہ سر گیا آج آج میں سر کی بات نہیں کرتا سر کی آپ مرد ہیں جوان ہیں سارے یہاں کسی کا کٹا ہوا ہاتھ پھینک دیا جائے نا ہاتھ تو لوگ چیخیں مار کے دوڑ جائیں گے بلکہ ہاتھ دور رہا کسی کی رولی کاٹ کے یہاں پھینکی جائے تو لوگ چیخیں مار کے مرد دوڑ جائیں گے لیکن کٹا ہوا سر دیکھا لاشے دیکھے یزید کا دربار آیا بی بی صاحبہ کو نا ایسے عورتوں نے اپنے حالے میں لیا ہے سیدہ زینب وہاں بیٹھ گئی تو جب بولا یزید دربار میں کہنے لگا کہ دیکھو اللہ نے عزت والوں کو عزت دی محاذ اللہ سمہ محاذ اللہ اور میرے مخالفین کا کیا حشر ہوا جب اس نے ایک آدمی مجبور ہے مکہور ہے اتنا لمبا سفر ہے غربت ہے پیاس ہے بیماری ہے کیا انداز ہے جب اس عالم میں جزید کے دربار میں اس نے گستاخی کی امام اسہین کی یہاں لوگ کہتے ہیں کسی کو کچھ نہ کہو کیوں نہ کچھ کہیں جو سیدنا امام اسہین کے بارے میں بات کرے گا زبانیں کھینچے گئے اس کی جو سیحبہ کے بارے میں بات کرے گا ہم کرنے دیتے ہیں یہ کیا بات ہوئی گستاخی کرنا بیعت بھی کرنا یہ کونسا دین ہے یہ تو تم بیٹی نہیں پھینا رہے ہیں سنو جب اس نے بیعت بھی کی تو سیدہ زینب چپنی رہی بلکہ حضرت زینب بولی اور کھڑی ہوئی اور آپ نے تلاوت کی قرآن مجید کی اور آیتیں پڑی کرنے لگی وَتُعِزُّ مَنْتَشَا وَتُزِلُّ مَنْتَشَا بیعبی کل خائی اور آپ فرمانے لگی یزید تُو کہتا ہے تیرے مخالفین پسپاہ ہو میں اور تجھے عزت ملی آپ فرمانے لگی یہ تیرا دربار ہے نا یہ تیرا سجا ہوا ہے نا تیرا اس وقت ڈھندا چلتا ہے نا فرمانے لگی چاندھ سال ٹھہر جا تیرے پر لوگ لانتے برسائیں گے اور فرمایا جب جمعہ پڑھے جائیں گے تو لوگ میرے حسین کے نام کے خطبے پڑھیں گے فرمایا آج یہ تیرا دربار ہے نا حضرت نومان بن بشیر صحابی رسول تھے وہ کہتے ہیں میرے قریب ایک نابینہ صحابی بیٹھا تا سنو سنو حوالہ میں دکھاؤں گا کہتے لگے میرے قریب اس وقت یدید کے دربار میں ایک نابینہ صحابی بیٹھے تھے جب بی بی زینب نے یہ بات کی نا تو وہ نابینہ صحابی میرا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے نومان علی آگئے یہ تو علی کی آواز ہے علی آگئے جبرین امی بول رہے ہو جیسے حکمت کے گھر رول رہے ہو جیسے دربار دمشق میں وہ زینب کا خطاب ممبر پہ علی کو پر رہے ہو جیسے کہنے لگے علی آگئے علی یہ تو علی کی آواز ہے جناب نومان بن بشیر کہنے لگے نہیں علی جب بولتے تھے تو بڑا رنگ ہوتا تھا ابھی تو زینب کھل کے بول ہی لی رہی ابھی تو زینب ستائی ہوئی ہے ابھی تو زینب ضخم کھا کے آئی ہے ابھی تو زینب پیاسی ہے کہ آج زینب ترو تازہ ہوتی تو زینب خطبہ پڑتی تو علی کی طرح گرجدان آواز نکلتی یزید کے محر کامتے جبرین امی بول رہے ہوں جیسے حکمت کے گوھر رول رہے ہوں جیسے دربار دمشق میں بی بی زینب کا خطاب ممبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے وہ مسکینوں کی طرح منتیں نہیں کر رہے تھے ہائے پانی ہائے پانی ان کا مزاج ہی نہیں تھے بلکہ وہ دلیر موٹ تھے دلیر اور بر موقع بر محل بولتے تھے یزید آیا دربار میں جب یہ سارا کافلہ وہاں پہنچا تو یزید دربار میں آیا اور جب وہ دربار میں آیا تو بادشاہوں کا طریقہ ہے گاڑیاں اب ہمارے بادشاہوں نے روٹر والی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں وہ یوں یوں چلتی ہے شور ہوتا ہے پیچھے اس زمانے میں کہا جاتا تھا باہ دباہ ملادہ ہوشیہ پیچھے آٹ جاؤ پیچھے آٹ جاؤ نارے لگنے لگے تو یزید کا ایک ناخلف بیٹا امام زین العابدین سے کہنے لگا تیرا باپ کہاں ہے دیکھ یہ میرے باپ دادا کنارے دیکھ میرے باپ کنارے تیرے کنارے ابھی یہ بات شروع اس نے کی تھی کہ دمشقی جامعہ مسجد میں زور کی اضال ہو گئی اور جب موزر نے کہا اشہد انہ محمد الرسول اللہ تو امام زین العابدین اس کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے یہ میرے نانا کنارے لگ رہے ہیں اگر تیرا ہے تو بتا یہ میرے نانا کنارے اور فرمایا تیرے باپ کے دو ڈائسہ لگیں گے میرے نانے کے قیامت کے بعد بھی لگیں گے میرے نانے کنارے قیامت کے یہ لگتے رہیں گے لگ رہے ہیں اور لگتے تھے اور لگتے رہے ہیں میرے بھائی یاد رکھو جیسا بیٹا آگا ہوں سار خریدہ تھا سو کا اور نگت بیجا ہیک سو ساٹھ کا اگر سارا اللہ کے رستے میں خراب کرو تو پھر اس طرح کی برکت ہوتی ہے حضرت مولا علی شہر خدا فرماتے ہیں وہ میں نے ایک سو ساٹھ اس سے لیے تو میرے دل میں شوق تھا کہ وہ مل جائے نا جس کے پیسے دینے تو اترے کرزا کہتے ہیں میں واپس بلٹا تو وہ بندہ بھی مل گیا میں نے نہ اس کو کم ہیا اپنا تو سو پکڑ اس نے سو لیا حضرت علی فرماتے ہیں چھ دینار کا سامان خریدا چپن جیب میں ڈالے کھار آیا کربان جاؤں پاک نبی کی پاک بیٹ عزت والے رسول کی عزت والی بیٹ نبی کے گھر کی ہیں عزت نبی سے سنتے ہیں وہ علی کے گھر کی ہیں عزت علی سے سنتے ہیں وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو حسین پار کے جس نے دیا زمانے کو حضرت سیدہ کو میں نے جب آکے وہ رکھا نا تو بیوی صاحبہ نے آگ بان دی کہ علی میری جڑت نہیں اور شہزادے کھانا کھاتے ہیں تو میرے نبی نے شریعت کے اصول وضع کی میں پوچھ سکتی ہوں کہ یہ چون دینار کہاں سے آئے حضرت علی شہرِ خدا کی آنکھوں میں آنسو آگئے کہنے لگے فاطمہ تو پوچھتی ہے تو میرا دل چھلڈا ہوتا ہے میرا کلیدر چھلڈا ہوتا ہے کیسے میں نے بات سنائی بات میں نے کہا جی یوں کر کے اللہ تعالی نے انتظام کیا تیرے چھ دن آر پر فقیر لے گیا تھا میں انکار نہیں کرتا بیوی شہر کے عقلے بھی دعا مانگتی ہے پر میرا تجربہ یہ ہے کہ جس طرح بھائی کے لیے مانگتی ہے اور جس طرح بیٹے کے لیے مانگتی ہے اس طرح درہ شہر کے لیے نہیں مانگتی ہے مانگتی ہے کیونکہ ناملہ اس طرح کہہ نا رشتہ اس طرح کہہ یہ تعلق اس طرح کہہ آپ لاکھ روپیہ دے دیں نا میگم صاحبہ کو عید پہ شاپنگ کے لیے تو وہ کہتی ہیں آپ انوکھیں نہیں دیتے سارا دمانہ ہی دیتا ہے لیکن بہن کو چھے سو کا جوڑا دیا ہونا جا کے تو سارے محلے کو بتاتی ہے بھائی بڑا اچھا ہے ہر عید پہ آتا ہے اب رشتہ ہی ایسا ہے ہماری بہنیں بھی حاصل کرتی ہیں تو یہ کیا کیا جائے تعلق ہے نا جی یہ بیٹیاں مانگتی رہتی ہیں خوش خبریاں بھی پہلے وہاں دوخ بھی پہلے وہاں حضرت سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بات سنے تو کہنے لگے علی حضور کو نہیں بتاتے جا کے یہ اللہ نے جو اکتمام کیا یہ مزے دار بات یہ حضور کو نہیں بتاتے حضرت علی کہنے لگے یہ بھی مجھے پتا تھا تو کرے گی مصطفیٰ کے پاس جاؤ یہ بھی مجھے تجربہ تھا سیدہ فاطمہ تظہرہ نے بھیجا مولا علی پہنچے علامہ سفوری نے سائی پہ لزرہ نے لکھا ہے کہتے ہیں مولا علی داخل ہوئے مسجد نبی میں قدم رکھا تو شیرِ خدا کہتے ہیں مجھے بتانا نہیں پڑا حضور مجھے دیکھ کے مسکرائے اور فرمایا علی دیکھا میری بیٹی کے چھ دیناروں کی برکت دیکھی میری بیٹی کے چھ دیناروں کی برکت فرمایا علی دیکھا اور کہتے ہیں جب اگرہ جملہ حضور نے کہا تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی فرمایا علی تم پوچھنا چاہتے ہو نا کہ تمہیں اونٹ بیچ کون گیا اور خرید کے کون لے گیا فرمایا وہ جو بیچ گرے وہ میکہ ہیل تھے اور جو خرید کے لے گئے وہ جبریل رمیل تھے وہ رب خرید لے بندو بس فرمایا دوستو اگر میہ بی بی کا یوں پیار ہو کہ وہ اپنے خاند کا غربت میں ہاتھ بتانا چاہے وہ جب ادھا شکر ہی نہ کرے بلکہ وہ کہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں دکھ سکھ میں پھر گھر بنتا ہے پھر اس میں سکون آتا ہے پھر اس میں تمانیت آتی ہے پھر اس میں غسن آتا ہے پھر اس میں وفا کا رشتہ اور یہ وفا کا رشتہ اتنے کے نا بات یاد آگئی نبی کریم علیہ السلام کی پیاری زوجہ سید عشاء صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی پاتنہ اکثر گھر میں حضرت ختیجہ ترک براہ کا ذکر کرتے ہیں اپنی پہلی اہلیہ کا میری باتوں کی سمجھا رہی ہے اکثر کہتے ہیں میرے دل میں رشت آتا تھا آسد اور ہوتا ہے رشت کہتا تھا کہ کیا بات ہے ختیجہ کی کہ وصال کر گئی ہیں لیکن حضور زکر کہتے ہیں ایک دل نہ حضور گوشت لائے گھر میں مجھے کہا شاہ کھانا پکاؤ کہتے ہیں میں گوشت صاف کرنے لگی تو مابو فرمانے لگے شور بات ذرا زیادہ کرنا میں نے کہا یاد صلی اللہ کچھ مہمان آنے ہیں فرمائے نہیں مجھے پتہ چلا ہے مدینے میں ختیجہ کی کچھ سہیلیاں آئیں ہیں تھوڑا سالہ مدر بھی بیجنا ہے تو حضرت عیشہ صدیقہ کہتی ہیں بڑے در کے بڑے سوچ کے مسجدہ مکفہ مختصر فکر جھجک جھجک کے اے پائے نظر روش میں آئے یہ کووہ نبی ہے کتی بڑے بڑے دیمے لہجے میں آنکھیں جھکا کے گوست پہ لگا کے میں نے خلقہ سا جملہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریاں دیئی ہیں ختیجہ تو پندرہ سال بڑی تھی اور آپ آن وقت ختیجہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں فرماتی میں نے جملہ کہا اب میں نظر نہیں اٹھاتی تھی بتانی حضور کیا فرمائیں گے لیکن جب میں نے دیکھا حضور کچھے ریانور پر جلال تھوڑی در پہلے جلال تھا چند لمحوں کے بعد حضور کی آنکھوں سے آنسوں ٹپکنے لگے اور فرمایا عائشہ تم ہو سودہ ہو حفظہ ہو مامونہ ہو تم سکھوں کے وقت آئی ہو ختیجہ تو میرے دکھوں کی ساتھی وہ تو میری تکلیفوں کی ساتھی فرمایا لوگ مجھے پتھر مارتے تھے میری راہوں میں کانٹے بچاتے تھے میں ستایا ہوا گھر لوٹتا تھا اس وفادار عورت کے ایک ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہوتا تھا ایک میں خجورے ہوتی تھی دودھ پھلا کے خجورے کھلا کے کہتی تھی مہبوبہ غامنا کرنا اللہ بڑی شان ادا فرمائے گا بڑی فدوحات دے گا بھائی گھر کے اندر جب تکمیاں بھی یہ فکرِ حسین بیان کر رہا ہوں یاد رکھنا ہم اپنے ہاتھوں سے بچوں کی شادی کرتے ہیں پھر اپنے ہاتھوں سے انہیں تباہ بھی کرتے ہیں بسنے نہیں دیتے بچے کے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بیٹے کے سامنے اپنی بہو کی تعریفیں کریں اور لڑکی کے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ لڑکے کی تعریفیں کریں آپ ایک غلط بات کہکے نہ ایک غلط جملہ کہکے تیرا خامد اس طرح کہا آپ تو سائر پہ ہو جانتے ہیں انہوں نے چوبیس گھنٹے کٹھا رہنا ان کی زندگی میں آگ لگ جاتے ہیں اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ لانتی ہے جو بیوی کو میعہ کے خلاف اکسائے اور میعہ کو بیوی کے خلاف ملغون کا حضور میں ابن عجر اسکلانی حدیث لائے آپ کو چاہیے بھائی نے قریب کرتے میعہ دیکھو نا بیوی اگر چاہے تو بچے باپ کے فرما بردار ہوتے وہ کہے تمہارا باپ کی کیا بات ہے اس نے بڑی محنت کی اور اگر خامد چاہے اور بچوں کو سمجھائے کہ میں تم اس سفر میں گہتا تھا میں تم محنت کرتا تھا تمہاری ماں تمہاری خکمت کر دی مبارک 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 اید الازہ کی یہ خوشیاں مبارک ہاں اید الازہ کی یہ خوشیاں مبارک اید وہ پڑھنا ہاں اید وہ پڑھنا ہاں اید وہ پڑھنا مبارک مبارک ہاں اید وہ پڑھنا مبارک 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 سنت عبرہ وہ ہی می سبی نے سنت عبرہ وہ ہی می سبی نے ادا وہ ہے کرنا کرانا مبارک 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 وہ ڈیوٹی کرے سنو پڑھانے مجید نے بتایا ہے تیرہ سال حضرت ابراہیم نہیں گئے جنابی اسماعیل سے ملنے توجہ ہے میری بات پر تیرہ سال کے بعد جب گئے ہیں تو جا کے کہا کہ لاؤ خنجر مجھے تو خواب آئی ہے تمہیں میں نے زبا کرنا ہے تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت حاجرہ نے بیٹے کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی کہ بیٹا تیرا باپ بڑی شانہ والا ہے ماں نے ڈالی تھی ماں نے فرما ماں چاہے تو تباہی کر دے اور ماں چاہے تو باپ کا فرما بردار بنا دے اپنے گھر پر نظر کرے اگر کبھی تھوڑا سا اختلاف رائے ہو بھی جائے حضرت مولا بھی کہتے ہیں میرے اور سیدہ کر رائے کا اختلاف ہو گیا اور بات میری وجہ سے بڑھ گئی مجھے کوئی غصہ تھا بس نکل گیا تھاکت ہو نہیں گئے آپ لوگ اللہ کو جلائے خیرہ دی اگلے اگلے تو ٹھیک ہے پچھنوں کا ایک مسئلہ جاب لگتا ہے مجھے اللہ برکت دے آپ مجھے بہتانی سا سلسلہ ہے میں بھی خاصتہ تھکا ہوا تھا لیکن کچھ لوگوں کے بارے میں انسان کا ذہن ہوتا ہے کہ شاید صاحب جگہ ہٹو بچو ہیں کسی نے کہا تھا کچھ اٹھا اس وقت نظر آتا ہے جب دور سے دیکھا جائے یا گرور سے دیکھا جائے میں میری پہلی ملاقات ہوئی ساکھ زدہ سلطان ریاضی حسن صاحب سے تو بازو کار کونسپٹ کچھ اور ہوتا ہے جب میری دس بیس پچیس منٹ کی ملاقات ہو گئی تو مجھے لگا کہ میں کسی درویج سے ملا انہوں نے جب حکم دیا تو مجھے کہنے لگے بچے میں لمبا سفر کرنے سے اکثر گریج کرتا ہوں یہ طبیعت کی وجہ سے میں نے کہا بھی وہاں جانا ہے اور انشاءاللہ جائیں گے حاضر ہوں گے ہر جگہ پہ کتانیہ ہی بیان کرنا کسی باستانوں پہ تباہی اتر گئے یہ تو معمول بن گیا ہے تھوڑی سی دلیری کرنی چاہیے نا جو بندے خیر والے ان کا بھی ذکر کرنا چاہیے اس لیے کہ نبی باک علیہ السلام نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی یہ نہیں ہو سکتا کہ ساری دنیا خراب ہو گیا یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ ممکن نہیں ہے یہ ہوئی ہو سکتا تو جہاں خیر نظر آئے اس کا بھی ہمیں تذکرہ کرنا چاہیے اور کسی کو بتانا چاہیے کہ ہاں سنت کی پابندی شریعت کا لحاظ دین کا درد کچھ ذوق کچھ آجزی کچھ سب کے بیچ مل کے رہنا یہ ابھی بھی کچھ لوگوں میں چیزیں پائی جاتی ہیں برحال وہ ایسی خوش آمد نہیں کرنا چاہ رہا تو میں ایک دو بات اور آپ کی خدمت میں اس کرنا چاہ رہا ہوں ذرا توجہ کرنا مولا آبی کہتے ہیں باہر ذرا بڑھ گئی حضور کو پتا چلا تو نبی قریب تشریف لائے مولا آبی کہتے ہیں مجھے پتا تھا آپ میری وجہ سے بڑھئی ہے توجہ ہے چھوٹے آدمی اپنی غلطی نہیں مانتے کبھی بھی غلطی ہمیشہ بڑا آدمی مانتا مولا آبی سے کسی نے کہا تھا بڑا آلن کون ہوتا ہے فرمایا وہ جس کو مسئلہ کا پتا نہ ہو تو کہہ دے مجھے نہیں بتا امام مالک سے عارو رشید نے کہا عزر جی میرے سوال کا جواب دو امام مالک امام مالک چھوٹا مولوی نہیں امام مالک حرمین کے امام اس سوال کا جواب دو تو امام مالک فرمانے لگے نہیں آتا تحقیق کر کے بتاؤں گا کہ اتنے بڑے امام ہو تو جواب نہیں آتا فرمایا لگے عارو رشید مجھے ہر سوال کا جواب آتا ہوتا پھر تو میں خدا ہوتا عجیب اندیو بھئی ہر بڑا آدمی ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ نہیں مجھے گلتی لگ گئی چھوٹے تو ٹھٹ جاتے آلہ ظرفی کی علامت ہے جو آلہ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھوکے ملتے ہیں کیونکہ سراہی سر نبو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانی وہ جھوکتی ہے تو کسی کا پیالہ بڑھتا ہے اگر وہ بھی اکڑی رہے تو کسی کے پیالے میں کوئی چیز جائے گی بہرحال جتن جتن ہر کوئی کھیڑے کتی ہارن کھیڑ فقیرہ اور جتن دھا ملکاوڈی پہندائی ہارن دھا مولگیرہ کتی ہارنوں نے سیکھے عزیز دوست مولا علی کہتے ہیں مار میری وجہ سے بڑی حضور کو پتا چلا محبوب دشریف لائے سمجھ گئے کہ آج مولا علی کی وجہ سے معاملہ آگے بڑھا ہے لیکن حضرت علی کہتے ہیں حضور نے بتلایا کہ گھر کیسے بنانا ہے کہتے چاہیے تھا کہ مجھے حضور کچھ فرماتے لیکن سیدہ کا بازو تھاما کونے میں لے گئے فرمایا فاطمہ خبردار علی تمہارے شوہر ہیں ضروری نہیں کہ جیسے تم کہو ویسے کریں آج کے بعد اطلاع نہ آئے تمہارے رائے کے اختلاف کی بیٹی کہہ سفتی ہے نا کہ اببا جی میری بھی تو سنے نا میری بھی تو سنے نا بات ان کی وجہ سے پڑھی ہے پر وہ پاک رسول کی پاک شہدادی عرض کی حضور جیسے آپ کہیں گے ویسے کیا جائے گا آئندہ نہیں موقع ملے گا مولا علی کہتے ہیں میں دور کھڑا تھا بات سنی تو میری آنکھوں میں آنسو آتا یہ طبقات ابن صاحب میں روایت موجود ہے کہتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو آئے میں تڑک کے آگے بڑھا اور مصطفیٰ کا ہاتھ تھاما پہ میں لوگ پڑھا میں نے کہا معبوب نے رشانوں پہ قربان جاؤں آج کے بعد میری شکایت نہیں آئی کبھی بات نہیں بڑھے گی دوستو گھر بنا اور پھر دیکھو ایک ہزار دینار آیا امام زہن العبدین کہتے ہیں میرے والد امام حسین کے پاس ہزار دینار سمجھ لیں عرب روپیہ مثال دیا ایک ہزار دینار چند قدم کے فاصلے پر تھا آپ کا آستانہ مسجد نبوی سے امام زہن العبدین کہتے ہیں ایک ہزار دینار آئے اور امام علی مقام مسجد نبوی سے نکلے اور اپنے گھر تک جاتے جاتے ہزار دینار بھاٹ دیا کہتے ہیں جب آخری دو دینار ان کے ہاتھ میں تھے اور وہ فقیر کو تھمارے تھے تو ان کے بغل سے کپڑے پھٹے ہوئے تھے تو میں نے اس کی اب بھر جی اگر دو دینار رکھ لیتے ایک کرتہ نیا لے لیتا تو فرمانے لگے زین اللہ عبدین دن پہلے بتاتا میں سوچتا یعنی لگے حضور سمجھ آگئے یا رکھنے آپ میں پھر بھی نہیں تھے صرف سوچنا ہی تھا آگئی سمجھ میں بات رکھنے نہیں تھے پھر بھی آپ نے ایک سو نفل پڑھتے تھے امام حسین روزانہ فرد نماز کے علاوہ تین دن سے پہلے پہلے قرآن پر ختم فرماتے تھے امام علی مقام بھئی کربلا کی تجھے وقت آئے گا سنت ادا کرنی ہے تو یہ تو سنت ادا کرو نا امام حسین یہ بھی سنت البتائی آبر نے آیا میں لکھا ہے نا محرم کی رات ابن ساتھ نے آکے کہا حسین یا جان کرو یا بیعت کرو تو امام حسین ترمانے لگے ایک رات کی مولت دو چلا گیا حضرت عباس علمدار حضرت خدمت ہوئے عقص کرنے لگے امام حسین سے حضور مجھے پتہ ہے اگر آپ ہونا کوئی سنیڑے ہونا ہے حضرت جی بیعت تو آپ نے کرنے کوئی نہیں تو رات کی مولت آپ نے مانگیا تو یزیدی جانے کیا کیا سوچیں گے کیا کیا وہ سوچیں گے کہ حسین نے مولت کیوں مانگی ہے مجھے پتہ ہے بیعت تو آپ نے کرنی کوئی نہیں ہونی تو جنگ ہے سمجھا رہی ہے نا میری بات کی بیعت تو کرنی نہیں ہونا تو جنگ ہے تو حضرت جو صبح ہونا ہے وہ اب ہو جاتا سنو امام حسین کے جملے تاریخ میں چمکتے ہیں امام حسین فرمانے لگے ابباس تو جانتا ہے نا مجھے سجدوں سے بڑا ہی پیار تو جانتا ہے مجھے قرآن پاک سے بڑی محبت ہے تو جانتا ہے دعا اور استقفار سے مجھے بڑی دلچسپی ہے یہ سجدان آدمی کو جوان رکھتا ہے جو مسلح سے جڑ جاتا ہے نا اس کے پاس خدای طاقت ہوتی ہے خدای ان لوگوں کے مسلح عباد ہوتے ہیں ان کے دل کبھی ویران نہیں ہوتے یہ جو کہتے ہیں سارا کچھ ہے پر میں بور بڑا ہوتا ہوں اس لئے یہ بور ہوتے ان کو روح پیاسی ہے یہ سجدہ مانگتی ہے یہ آنسو مانگتی ہے یہ رونا دھونا مانگتی ہے یہ تڑپ مانگتی ہے یہ سوز مانگتی ہے ابھی ہم صاحب زدہ صاحب نے میرے بانی کی تو ہم آباں گئے تھے حضرت سلطان العریفین کی بارگاہ میں تو دعا ہو رہی ایک بچہ مجھے کہنے لگا کہ میں کبھی نہیں رویا آج رو پڑا ہوں کیا ماجرہ تو میں نے کہا رونے کے بعد بتاؤ کیسا لگا یہ چھوڑو کہنے لگے یہ عجیب ہی دیو ٹھنڈا ہو گیا ہے میں نے کہا اس لئے کبھی کبھی رویا کہا آہ آشک دا کامی رونا تو بینا رویوں نہیں منظوری یہ آشک ستہ ہی روندہ رہی دے پامے بسل ہوئے تے پاما دھوڑی پرنا تو دل سخت ہو جائے رویا کرو بھائی سونا اور یاد رکھنا حضرت ابباس امام حسین فرمانے لگے مجھے سجدوں سے پیار ہے تلابت سے استغفار سے معبت ہے فرمائے میں نے اس لئے ایک رات کی محلت دیا لی ہے کہ میں کھل کے رب کو سجدہ کر میں استغفار پڑوں ساری رات امام علی مقام کی سجدوں میں گزری امام حسین بڑے صاف دل کے آدمی تھے آپ کے چھوٹے بھائیں حضرت محمد بن انفیہ فکریں حسین بیان کر رہا وہ بھائی جس کی ہمیں ضرورت ہے ساتھے لوگوں چھوٹے بھائیں حضرت محمد بن انفیہ اسی بات میں امام حسین ہم سے ناراض ہو گئے امام حسین اٹھ کے چلے گئے لوگوں نے حضرت محمد بن انفیہ یہ حضرت علی کی دوسری اہلیہ میں سے دوسری زوجہ میں سے لوگوں نے کہا کہ آپ کے بھائی حسین ناراض ہو گئے آپ کمی پلٹ کے نہیں آئیں گے فرمایا بھائی میرا ہے کہ تمہارا آپ کے بھائی میرا ہے اگر کہو تو حسین ابھی واپس آئے میں جانتا ہوں دو منٹ کا غصہ ہے وہ دل میں کچھ رکھ نہیں سکتے ان کا دل بڑا صاف ہے بیشہ گلتی میری ہے پر حسین ابھی آئے کہا جناب آجائے تو کمال ہے حضرت محمد بن انفیہ نے خاتل لکھا کہنے لگے بھائی آپ کے وادد بھی مولا علی ہے میرے بھی مولا علی پر میرے نانا کناہ مصطفیٰ تو نہیں نا مزور آپ بڑے ہیں میں چھوٹا ہوں لیکن میربانی فرمائیں کرم نوازی کریں آپ نے نانا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کر وہ فرمان تو سنا ہوگا کہ درو بھائی نراض ہوں جو سنا کرنے میں پیل کرے جنت میں پیلے جائے گا حضور دل میرا کر رہا تھا میں آؤں پر اگر میں جنت میں جرتے وقت آپ کے آگے آگے چلا تو آپ کو پوشت ہوگی یہ بھی تو بید بھی ہے اب آپ حکم کر دیں میں آ جاؤں کہ آپ آتے ہیں امام حسین خط پڑا تو رو پڑے پھر سر پر دستار باندھی بھائی نے کہا کہاں جا رہے ہیں آپ کی میربانی جی آپ تشریف رکھیں میں تو دعا لینے آیا ہوں پیسے لینے دوڑی آیا ہوں اللہ آپ کو جدہ خیر عطا فرمائے کہا جناب آپ کہاں جا رہے ہیں فرما بھائی کے پاس آپ تو نراض تھے فرمایا کہاں میرا بھائی ہے نراض کی دو منٹ کی تھی ملاز کیوں رہے ہیں بھائی کے ساتھ فوراں سلا فوراں اور پھر امام حسین لاجبالی کرنے والے حضرت عسامہ بن زہد بیمار ہو گئے یہ نبی پاک کے بڑے لادلے غلام حضور فرماتے تھے اگر عسامہ لڑکی ہوتا تو میں اسے زیور پہنا تھا حضرت عمام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عسامہ بن زہد بیمار ہو گئے اسی ہزار دینار کا کردہ ہے یا ساٹھ ہزار دینار کا کردہ دوستوں سے رشتہ داروں سے پوچھا پر کوئی مدد کو نہ آیا ساری عمری آٹا گدھ ہے لکھاں کی تینی پیڑے وقت آیا کہ محمد بخشا کوئی نہیں ہو گئی تھا نیڑے کسی طرح بات نہ بنی تو عسامہ بن زہد بیمار تھے آخری وقت تھا کہنے لگے جاؤ کوئی حسین ابن علی کو خبر کرو امام حسین کو یہ لاجبال پی روٹے ہیں کہتے ہیں خبر ملی کہ آپ کے نانا کنو کرو لیکن بیمار ہو مکروز نہیں مرنا چاہتا امام حسین خادم کو بھی کہہ سکتے فگر بیسے پڑھے ہیں لیا سب کو باہر نکال دیا خود گئے ساٹھ ہزار دینار بغل میں دبایا چاہتر اوپر سے اوڑ لی اوٹ میں دبا کے امام حسین لائے خود جناب عسامہ بن زہد کے پاس رکھے جو جملہ کہا وہ شاندار کہا کہنے لگے عسامہ رات کوئی پیسے آئے تھے میں سوچ رہا تھا حسین کو تو ضرورت نہیں یہ اللہ نے کس کا نصیر میرے گھر بیج دیا اب پتہ چلے رب نے تیرے لیے بیجے تھے تیرے لیے تھے یار تیرے لیے آئے تھے امام حسین نے بڑھا بات سمیٹنے کی طرف آیا امت کے ذمہ دو کام بڑے ضروری ایک تو عدد والے لوگ محذب ہوتے ہیں اور جو ہے میری بات تیر لوگوں کا پیر کوئی نہیں ہوتا ایک چودری ساتھ کا پیر کوئی نہیں ہوتا ایک مالدار کا پیر کوئی نہیں ہوتا اور ایک جس کی دماغ اوپر آئی چڑھ گئے اس کا بھی پیر کوئی ہے نراز ہو گیا آپ نے چلے ہو جائے ہیں میں نے تو ابھی چلے جانا ہے لیکن بہت سچی گھر دی ہے میں نے یہ عدرت رومی کا فرمان ہے جب تر قریب ہوتے ہیں تب تر دعائیں کراتے ہیں جب بیرو ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں میں نے تو محنت کر کے ہوا اور بھائی سنو یہ جو مارا مزاد پرنگ ہے نا اس سے نکلو یہ اور ملنہ رومی نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ مولوی کا بھی پیر کوئی نہیں ہوتا اب تو میں نے اپنی بات کیا اب تو آپ بولے نا مولوی ہرگز نشد مولاِ روم تا غلامِ شمس فبرِ ذہن نشد مجھے ایک صاحب کہنے لگیا آپ حضورت آجو شریعہ کے مرید میں نے کہا مرید تو بڑی دیر سے بندہ بنتا ہے میں تو غلام ہوں تو نوکر ہوں یہ کیا بات ہوئی آپ نے یہ مسمت ہے میرا تعلق ہے ہمارے ہاں تو مرید پیر صاحب کی کرامت اس طرح سناتے ہیں کہ پونی کرامت تو مرید کی اپنی ہوتی چوتھائی صاحب کا ہوتا ہے کہتا میں گیا ہوں تو وہ کہہ رہے تھے نا تیرہ استقبال کے لیے کھڑا اور اگر وہ خلیفہ ہو خدا نہ خاصتہ تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں ریڑک کے نا تو مکھن نکال کے لے آیا یا ہوں بیجل ایسی رہے گئے پھر وہ یہ کرامت سناتا ہے چھوڑیں آپ کس چکر میں پڑھیں خدا کے بندوں خیر والے کو خیر ملی جاتی کسی نے آکے کہا صحیحہ نظام الدین محبوب اللہی سے کہ میرا پیر کامل نہیں فرمائے یہ تو کسی کامل کوئی پتہ چاہتا تو نے تو خود کامل ہونے کا دعویٰ کر دیا تجھے کیسے پتہ چلا ہے کامل نہیں اگر کوئی شریح غلطی ہے دین کا باغی ہے تو بتا اور اس کی حضور نہیں کامل نہیں فرمانے لے کہ جا دور جا جا کے اسی کی نوکری کر تو اللہ کی رضا کے لیے نوکری کر وہ جانے حضور نے فرما محبت کا تو اللہ کی رضا کے نوز رکھ تو اللہ کی رضا کے کسی کو کچھ دے تو اللہ کی رضا کے کسی سے کچھ جیز منہ کرتا پھر بھی اللہ کی رضا کے عدب آداب کسی سید کا بلا وجہ بھی عدب کرو گے تو اللہ راضی ہو جائے صحیح کہہ رہا ہمارے ہم محول میرا یہ درویش لوگ ہے بیچارے ساتھے میں کچھ کریں اہلِ بیتِ نبوت کا عدب آلہ حضرت فاظلِ بریلوی احمد اللہ علیہ نے فتاہ و رضویہ کی آٹھوں جل میں حدیث لکھی ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ نیکی کی اور مذہے کی بات یہ ہے حدیث کے راضی عمیر المحمدی سیدنا عثمانِ غنی ہے حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ نرابی حضور نے فرمایا جس نے عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ نیکی کی وہ جب مجھ سے ملے گا تو میں خود اسے سلح عطا کروں گا عبد بریلی کے امام کیا کلم بڑا شاندار ہے نا حضرت عثمانِ حضرت عثمانِ اس پر تفسرہ کرتے ہیں کہتے ہیں سلح تو بڑی دور کی بات ہے معبوبہ ہمارے لئے اتنا ہی کافی آپ نے کہہ دیا جب وہ مجھ سے ملے گا تو آپ کے ملاقات ہی ملا سلح ہے تو اکلا سلح کیا کرتا ہے عدب کریں اعترام کریں اعلیٰ حضرت کی چھوٹے بیٹے تھے مفتی آزم مولانا مصطفیٰ عزقان سوا کروڑ آدمی مرید تھا ان کے مرید نے ایک نام ماننے والے سے کہہ دیا کہ میرے مرشد مفتی آزم ہے کہنے لگا تمہارا سنیوں کا طریقہ ہے جس کو بھی کہتے ہو آزم ہی کہتے ہو امام ہو تو امام آزم حضرت ہو تو آلہ حضرت تمہارا طریقہ ہے اب مفتی آزم کہنے لگا نہیں باقی مفتی آزم کہنے لگا چلو میرے ساتھ چلو میرے سوال کا جواب دیں گے تو پھر مانوں گا حضرت مفتی آزم کے بیٹے کے تین دروازے تھے ایک گھر کل تھا ایک مدرسے میں اور ایک بار گلی میں وہ مرید ساتھ لے کے آگیا آ بیٹھے تھے اب اس نے کہا تھا میں نے سوال پوچھنا ہے کچھ لوگوں نے پہلی نہ یاد کی ہوتی ہے علم کے لیے مسئلہ نہیں پوچھتے کسی کا علم چیک کرنے کے لیے مسئلہ پوچھتے اس لیے ساری زندگی فیض نصیب نہیں ہوتا آ کر حضرت مفتی آزم سے اس نے کہا یہ دوست ہے یہ آپ سے کوئی سوال کرنا چاہتا ہے آپ نے فرمایا پوچھو توجہ ہے میری بات پر سنیٹ رہا ہوں پوچھو کرنے لگا نبی کریم علیہ السلام کی چاروں بیٹیوں کے نام بتائیں اس بچہرے کا بڑا علم ہوگا نا نام بتائیں حضرت مفتی آزم اٹھے اور جو دروازہ گھر کلتا تھا اندر چلے گئے تنقید والے منٹ لگاتے ہیں تنقید کر دیتے کہنے لگا توں کرتا تھا مفتی آزم ہونے تو چار بیٹیوں کے نام نہیں آتے کتاب دیکھنے چلے گئے اب وہ مریب بھی پریشان ہو گیا کہ حضرت بات تو مشکل کرنی تھی سیدہ زینب سیدہ روکیہ سیدہ امی کلسوم سیدہ فاطمہ تزارہ یدوان اللہ تعالیٰ علیہ محجمہ انہ آپ بتا دیتے بات ختم ہو جاتی اندر کیوں گئے سنو دوستو مزرگوں کے طریقے تھوڑی دیر گزری تھوڑی دیر کے بعد مفتی آزم واپس آئے تو داری سے پانی کے کترے گر رہے تھے فرمانے لگے میں وضو کرنے گیا تھا میں نے معبوب کی بیٹیوں کے نام کبھی بغیر وضو زبان سے ادائی بھی کی بغیر وضو کرنے گیا بغیر وضو کے اداب یہ ایسے یہ اداب تھا سادات کا اداب بزرگوں کی حلاد کا اداب آخری بات آپ سے یہ کرنی ہے مام حسین یزید کے خلاف نکلے کیوں تھے یزید تو پگڑی بانتا تعدادی رکھی تھی جا میں مسجد دمشق مجموع پڑھاتا تھا توجہ ہے میری بات یزید جمعہ کا خطبہ دیتا تھا حضرت موجود ہیں تاریخ کی کتابیں پڑھ لیں یزید خطبے دیتا تھا حاج پہ آکے خطبے دیتا تھا بڑا کچھ کرتا تھا کیوں نکل رہی امام حسین کے سارے خطبے پڑھنے مدینے سے لے کر کربلا تک کربلا سے مقام بیضہ تک وہاں سے سب جتنے بھی ہیں امام حسین فرماتے تھے کہ ایک تو یزید نمازیں چھوٹ کے پڑھتا ہے دوسرا فرماتے تھے یہ شرابی ہے تیسرا فرماتے تھے رنڈیوں کا ناچ دیکھتا ہے جس کا آج معنی مجرہ ہے اور چوتھا فرماتے تھے اللہ کی حدود کو توڑتا ہے اللہ کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کہتا ہے لہٰذا مسلمانوں کا حکمران بننے کے قابل ہے نہیں اگر بڑے شرابی کی بڑی فوٹو کے نیچے چھوٹی میری بھی لگی یہ الیکشن میں تو فکر حسینی کے یزیدی امام حسین تو شرابی کی خلاف نکلے تھے اور میں یہاں دل پہ الیکشن کے دنوں میں شرابی کی فوٹو لگا کے پھر میں کوئی کسی سیاسی جماعت کا آدمی نہیں لیکن جو بات ٹھیک ہے موضوع فکر حسین ہے نا اور اگر میرے موبائل میں سارا گند برا ہو ملت کا نوجوان چوکو چراہوں میں کھڑا ہو کہ گند کرتا ہو بے حیائی پھیلاتا ہو نو بہنوں کو دیکھتا ہو اور سویرے وہ دو دیکھیں امام حسین کے نام کی پکا دے تو وہ تو کردار تو یزیدی ہے سارا کردار تو یزیدی ہے دو شخص دنیا میں کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دے سکتے ایک جو حرام رزق کھاتا ہے دوسرا جس کی نظر مہلی رہتی ہے یاد رکھو کسی میدان میں کھڑے نہیں ہو سکتے امام حسین نے جہاد کیا بے حیائی کے خلاف فہاشی کے خلاف بچے قربان کر دیئے اور امت میں فہاشی بے حیائی شراب کباب کو عام ہونے خدا رہا واپس لوٹو ملت کے جوانوں اپنے بزرگوں سے جڑو آستانوں پہ لوٹ آؤ ذکر کی مستیاں اللہ ہو کے جلبے اقبہ ہو سچبہ ہو کے نعرے یہ آپ کو کیف دیں گے یہ آپ کو سرور دیں گے یہ آپ کو تھنڈا کر دیں گے یہ یہ سکونہ بڑ جگہ ہیں خدا رہا فہاشی اور یعنی بے حیائی اسے بہر آؤ زندگی کی رہنانیا رسول اللہ کے نام پہ مزا لینے میں نبی کریم کی محبتہ کو تھٹا کریں یہ وہ لذت ہے اقبال کہا کرتے تھے خیرت کی گتھیاں سلچا چکا یا رب مجھے صاحب جنو کر دے بھائی امام حسیند کی فکر سچائی ہے رزقی حلال ہے غریب کی مدد ہے فاقہ کر کے زندگی گزارنا ہے سادگی میں رہنا ہے آجزی میں رہنا ہے سجدوں سے پیار کرنا ہے دین کا پرچم پلند کرنا ہے اس شاہ مشرقین کی اس نور این کی مطلوب ہے جہاں کو قیادت حسین کی ہر سو یزیدیوں کا زمانے میں زور ہے منشور آج پھر ہے ضرورت حسین کی منشور آج پھر ہے ضرورت حسین کی اپنے بزرگوں سے جڑے حضرت سلطان العرفین کی کتب کو خریدیں روحی شریف کا مطالعہ کریں آپ کی اب یاد کو دیکھیں قریب آئیں زمانے کو ضرورت ہے سوفیہ کے پیغام امن پیغام محبت کی اس طرف رجحان کریں لاو ٹائم واپس شریعت ہمارا حسن ہے روحانیت ہمارا مان ہے اس پر توجہ رکھیں دعا کرتا ہوں اللہ اس آستانے کو ہمیشہ بادو شاہد فرمائے حضرت شیخ کے حضرت صاحب زادہ صاحب کی فیوز و برکات میں اللہ تعالیٰ برکت فرمائے ہمیں شامد ہتے خیر اللہ نام میں گزرے دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے آخر دعویٰ